ہیلو گائیز ویلکم ٹو می چینل آج ہاں میں ایمبروئیڈی سوٹ کی کٹنگ کریں گے اور یہ ہیوی سائج ہے بہتی تو یہ ہے فرنٹ کا پلہ اس کے اوپر ایمبروئیڈی ہے کزنی سندر ہے نا رنگ بھی رنگی میں نے اسے دیکھ کر بولا تھا کہ تمہارا سوٹ نہیں بنے گا کم ہے کپڑا لیکن وہ بولی کہ بنا دو پر شکر ہے بن گیا کیونکہ سلوار نہیں تھی ایمبروئیڈی کو سنٹر سے فولڈ کر کے تو میں نے تیرہ سات انچ لے لیا ہیوی سائج ہے اور نیچے کو بھی سات انچ کا نشان لگا کر بست کا اننجہ انچ ہے فورٹی نائن تو چوتھا بھاگ سوا بارہ پر لگا لیا ہے یہ دھائی انچ پر اور سوا انچ پر دو بار نشان لگا لیا ہے آرم ہول کا تو ہی پہ پچاس انچ ساڑھے بارہ ہو گیا چوتھا بھاگ ساڑھے تیرہ اور ساڑھے چودہ 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 پر نشان لگا لیا ہے بلکل کنارے کے اوپر نشان آ رہا ہے اسی لئے میں بول رہی تھی اس کو کہ نہ سلواؤ اس کو کسی نے راکھی پر دیا تھا رکشہ بندن پر کسی نے گفٹ کیا ہوگا نا تو بول رہی تھی کہ نہ سلواؤ ایسے ہی آگے گفٹ کر دینا لیکن بولی میں سلواؤں گی تو پھر میں نے بھی سل دیا اور بن گیا تھا سوٹ پتہ کیسے بنا تھا اس کے پلازوں میں سے ہم نے سلیب نکالی ہے یہاں سے تو سلیب کا کپڑا بچا ہی نہیں تھا تو یہ فرنٹ کا پلہ کٹ ہو گیا اب ہم نے بیک سیڈ کا کٹ کرنا ہے تو بیک سیڈ کا بھی چودہ انچ فولڈ کر لیا ہے جیسے ساڑھے بارہ انچ ہیپ ہے ان کی تو چوتھا بھاگ پچاس انچ ہے فول تو ساڑھے تیرہ اور ساڑھے چودہ ہو رہا تھا لیکن چودہ انچ ہی فولڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں کلر بھی سیم نہیں تھا اس کا بس فرنٹ کا پلہ یہ بلیو کلر کا ہے تو باقی سارا نا فروزی سا کلر ہے سارا رنگ بھی اور اور ہے ابھی لے کر بھی نہیں گئی اور اونچہ بھی بنے گا یہ دیکھیں پورا پورا ہے میں نیچے جوڑ لگا کر تو فولڈ کر دوں گی بیک سائیڈ پر پھر بھی اتنی لیندھ نہیں بن رہی لیندھ ان کی 44 تھی تو اس کی کم ہی تھی جو دینے لینے والے سوٹ ہوتے ہیں لوگ اچھے نہیں دیتے ہیں بس ٹائم پاس سا دے دیتے ہیں تو کئی لوگ تو نہیں سلواتے آگے ہی توڑ دیتے ہیں پھر کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں لیکن کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہم سلوائیں گے تو یہ دونوں پر لکٹ ہو گئے وہ آدھا انچ کندے ڈاؤن کر دینے ہیں دونوں کو پکڑ کر اور یہ آگے والی کاٹ جو سوہ انچ پر لگا کر نشان نہ گلائی ڈالی تھی وہ بھی کٹ کر دینے ہیں اب اس کے اوپر پلیٹ کی مارکنگ بھی کریں گے پلیٹ والا سوٹ ہے یہ بست کا چوتھا باگ ہے سوہ بارہ اور سوہ تیرہ پر نشان لگاؤں گے اندر سے چار انچ لیا تھا تو یہ سات انچ لمبا پلیٹ کا نشان لگا دینا ہے بینہ پلیٹ کے تو فٹنگ آئے گی نہیں ہے ویسائج کی تو یہ سات انچ لمبا سینٹر والا پلیٹ ہوگا یہاں سے دھائی انچ چھوڑا ہے اوپر سے بھی ڈھائی انچ اور ایک بالکل آرم ہول کے سینٹر میں پلیٹ کا نشان لگا دیا ہے اور ایک ساڑھے آٹھ پر کمر کا نشان لگا کر اس کے ساتھ ملا دیا ہے تین پلیٹ کے نشان ہوگے دوسری سائٹ پر بھی لگا دیں گے اس پر بہت اچھے نشان دیکھ رہے ہیں اب دوسری سائٹ پر بھی تھپ تھپا کر لے لیں گے تو اس کا نا کلر بھی ڈیفرنٹ تھا فرنٹ کے پلے کا اور تھا اور بیک سیڈ کا اور تھا پلازو کے ساتھ میچ کر رہا تھا بیک سیڈ کا تو یہ کیمرے میں بھی تھوڑی پرابلم ہے نا کلر چینج ہو جاتا ہے ویسے سوٹ کا کلر چینج ہی تھا ساری کا تو یہ پلیٹ کی مارکنگ ہو گئی ہے اتنا بھی برا نہیں ٹھیک ہے پہنے لائک بس ٹھیک ہے تو یہ بیک سیڈ کا پلہ ہے اس کے اوپر نیک کی کٹنگ کریں گے اور پلیٹ کی مارکنگ کریں گے اوپر سے سوا تیرہ انچ اندر سے چار انچ کا نشان لگا کر سات انچ لمبا پلیٹ کا نشان لگا دینا ہے تو میری ایک سسٹر بول رہی تھی کہ تمہارے پاس کیسے کیسے کسٹم مراتے ہیں وہ سوٹ جو میرے کو بول رہی تھی بہت ہی سندر ہے لانگ لیڈی والا سوٹ تو بچاری کی سلوار کے اندر اتنے اتنے بڑے ہول نکلے اس نے کھول کر نہیں چیک کیا تھا دونوں سائٹ پر پلیٹ کی مارکنگ کر دیں یہاں سے پونے تین انچ چڑھائی اور چھ انچ لمبای بیک سیڈ کا نیک ہے چھ انچ اور فرنٹ کا ہے سات انچ یو شیپ میں کٹ کر دینا ہے یہ بیک سیڈ کا نیک بھی ہو گیا اور دونوں سائٹ پر پلیٹ کی نشان جو ہیں وہاں پر بھی مارکنگ کر دیں گے یہ پلیٹ کی مارکنگ ہو گئی ہے تو اب میں پلازو کٹ کروں گی شرائلٹے میں اسے تو تھوڑا سا کپڑا بچا ہے اس میں سے کیا باجو نکالوں یہاں نہیں نکلے گی اس نے پونی باجو لکھائی ہے پلازو انہوں نے امریلہ بولا تھا تو امریلہ تو بنے گا نہیں اسی کا سوٹ ہے جو پہلے میں نے کٹ کیا تھا تو اس کا پلازو بھی اسی شیپ میں بنائیں گے یہ دبل فولڈ کر کے کپڑے کو میں نے ٹیڑا فولڈ کر لیا ہے یہ فور فولڈ ہو گیا ہے جتنا ٹیڑا ہو سگئے آپ کر لیں میرا اتنا ہی ہو رہا تھا پلازو کی لینٹ لی ہے میں نے ان کی لینٹ ہے 36 36 انچ اور 2 انچ بڑھا کر لینا ہے اوپر لاسٹک کے لیے تو میں نے ساڑھے پندرہ لیا ہیپ کا چوتھا بھاگ سوا بارہ ہو رہا ہے جیسے میں نے پندرہ انچ تک لینا دو انچ ایکسٹرہ لیتے ہیں ہیپ سے دو یا تین انچ ایکسٹرہ لینا ہے جو زیادہ لوس ڈالتے ہیں تو پندرہ انچ تک لیا تھا میں نے اور لینٹھ میں چیک کر رہی تھی یہاں سے دو انچ ایکسٹرہ دھائی انچ ایکسٹرہ لی ہے آدھا انچ نیچے کو فولڈ ہوگا دو انچ لاسٹک کا اور یہاں پر میں نے ساڑھے چودہ انچ لیا ہے آسن کا نشان ہیپ کا چوتھا بھاگ ساڑھے بارہ ہو گئے ساڑھے تیرہ اور ساڑھے چودہ دو انچ ایکسٹرہ لیا ہے اور یہاں سے ڈیڑھے انچ اندر کو لے کر کروچ بنا دیا ہے اب اس کو کٹ کر دیں گے بڑا ایزی لی یہ کٹ ہو جاتا ہے بڑا ایزی لی یہ سٹچ ہو جاتا ہے بہت ہی آسان ہے یہ پلازو تو تو یہ تو بچے بھی بنا لیں پلازو اتنا آسان ہے یہاں سے تیرہ کپڑا جو ہے وہ کٹ کر دوں گی میں ترچھا ہم فولڈ کرتی ہیں بلکل سیدھا نہیں فولڈ کرتی ہے اگر سیدھا فولڈ کریں گے تو اوپر کو کھچے گا اس طرح سے ریب والا بن جاتا ہے تو بہت اچھی شیپ آ جاتی ہے ایسے کٹ کرنے کے بعد آسان کی طرف سے اٹھانا ہے اور اسے اسے فولڈ کر لینا ہے پورے کپڑے کو تو جو ایکسٹر ہے کپڑا وہ کٹ کر دیں گے یہ نیچے سے دیکھیں بڑھ رہا ہے نا ایک سائیڈ سے اسے کٹ کر دینا ہے اور اوپر سے بھی کٹ کرنا ہے اوپر سے بھی بڑھ رہا ہے یہاں سے بھی کٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں گلائی آ گئی ہے نیچے سے اچھی سی تو یہ ہمارا پلازو کٹ ہو گیا ہے سیمپل کم کپڑے میں بن جاتا ہے امریلہ کی طرح ہی لگے گا یہ تو سینٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے آپ چاہیں تو کٹ کر لیں نہیں تو اچھی فلیر آ جاتی ہے نہیں کٹ کرنا تو یہ کپڑا بچا ہے اس میں سے باجو بنائیں گے پلازو میں سے کپڑا بچ گیا باجو کے لیے تو شلٹ میں اس تو بچا ہی نہیں تھا اس لیے میں شلٹ کا کپڑا دیکھ کر بول رہی تھی کہ اس کا سوٹ مشکل سے بنے گا جس صاحب سے صحت ہے اس کی پر شکر ہے پلازو میں یہ سلوار کا کپڑا زیادہ تھا تو جہاں سے ہم باجو نکالیں گے یہ ٹیڑا میڑا کپڑا پہلے سیٹ کر لوں گی تو باجو ہے ان کی پندرہ انچ ریڈی ہے تو اس تارہ انچ لوں گی میں پہلے یہاں سے سیدھا کر لینا ہے ٹیڑا کپڑا تھا اب اسے فور فولڈ کروں گی پہلے ڈبل فولڈ ہے نا تو لینڈھ پوری ہی تھی جیادہ ہی تھی اس کی تو یہاں سے کٹ کر لیں گی اور جو سوٹ کے پاس سے کپڑا بچا ہے وہ ہم نیک کے لیے زوج کر لیں گے تو بڑا ایزیلی ہمارا سوٹ بن گیا ہے مجھے دیکھ کر لگتا تھا کہ نہیں بنے گا ایسی نا یونی فوم ہوتی تھی پہلے سرکار سکولوں میں اب تو سرکار سکول کے بھی تھاٹھ ہیں سکلٹ پہنتے ہیں بچے ہمارے سمیں میں ایسے رنگ کے یونی فوم ہوتی تھی سکول کی پلین سوٹ ہوتا تھا تو اتنا موٹا سا کپڑا دے دیتے تھے وہ ڈال کے جاتے تھے گرمیوں میں بھی بچپن میں گرمی بھی نہیں لگتی سردی بھی نہیں جب جب بڑے ہوتے ہیں تب ہی سبھی کچھ فیل ہوتا ہے اور یہ باجو کٹ ہو گئی ہے ساڑھے تین انچ کی گلائی ڈالڈی تھی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا تھانکس فور وچنگ